ہیلو فریمز میں انامی کا میرے کچن میں آپ سبھی کا شواگت ہے آج میں کڑاہی میں جیرہ بسکٹ بنانے جا رہی ہوں جیرہ بسکٹ بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو فریمز اگر ہم اتنی آسانی سے بیکری جیسے بسکٹ بھر پہ بنا سکتے ہیں تو ہمیں باہر سے لینے کی کیا ضرورت ہے آپ دھیان سے دیکھئے اپنی بسکٹ جو ہے پیچھے سے کتنا براؤن اور اوپر سے کتنا سندر ہوا ہے تو فریمز اسے آپ بھی بنایے اور ٹیسٹ کیجئے اگر آج کی میری یہ ریسٹی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھول تو چلیے ہم جیرہ بسکٹ بنانا شروع کرتے ہیں جیرہ بسکٹ بنانے کے لیے ہم نے جو انگریڈینٹ دیا ہے وہ ہے ایک کٹوڑی میدہ ایک کٹوڑی سے تھوڑا سا کم روا ایک کٹوڑی گھی ایک کٹوڑی پیسا ہوا سکر آدھا چمچ بیکنگ شوڑا آدھا چمچ نمک ضرورت کے انشار ہم دو سے تین چمچ دو دھی یوز کریں گے دو چمچ چیڑا جسے ہم نے روشٹ کر لیا ہے ہم ایک مکسنگ باؤل لیں گے اور اس میں ہم گھی کو ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیشا ہوا شکر اور ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے جب تک یہ خلاپی نہ ہو جائے تو اسے ہم پانچ سے چھے منٹ تک کنیوچ لاتے ہوئے مکس کریں گے اسے ہم سلاتے ہوئے مکس کر لیے ہیں تو آپ بھیان سے دیکھئے اپنا شکر جو ہے گھی کے ساتھ ایک دم وائٹ وائٹ دیکھ رہا ہے اور یہ ہلکا بھی ہو گیا ہے تو آپ اسے اچھے سے سینٹ لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے روہ اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں میدہ ڈالیں گے ساتھ میں ڈالیں گے بیکن شوڑا نمک روشٹر جیرہ جیرہ یہاں پہ ہم زیادہ لیں گے کیونکہ ہم جیرہ بھی اس کیٹ بنا رہے ہیں اور سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے سارے انگیزینس مکس ہو گئے ہیں اب ہم اسے ہاتھ سے گوندیں گے تو اسے ہم ہاتھ سے اچھے سے گوند لیں گے تو ہم نے ہاتھ سے اسے اچھے سے گوند لیا ہے پڑھ یہ اپنا مکسٹر کیوں ہے تھوڑا سٹرائی ہے تو اب ہم اس میں ایک چمچ دودھ ڈالیں گے ہمیں دودھ زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہلکا ہی ڈالنا ہے تو اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو دھیام سے دیکھئے اپنا سارا انگیزینس ایک جگہ کلیٹ ہونے لگا ہے اسے ہمیں اچھے سے اسموٹھ بنا لینا ہے ہم نے یہاں پہ ایک ہی چمچ دودھ یوز کیا ہے زیادہ ضرورت نہیں پڑی ہمیں تو اسے ہم اکٹھا کر کے اور دس منٹ تر اسے ریش کرنے کے لیے ڈک دیں گے جب تک ڈوڑیشٹ کر رہا ہے تب تک ہم گیس کی طرف چلیں گے تو گیس پہ ہم نے ایک کڑا ہی لے لیا ہے اس میں ایک کٹوڑی نمک ڈالا ہے یہ نمک ہمارا ایک سے دو بار یوز کیا ہوا ہے اب ہم گیس کو آن کر لیں گے اور اس میں ایک رینگ ڈال لیں گے تو یہ رینگ جو ہے اس کے جگہ پہ آپ اسٹینڈ بھی ڈال سکتی ہیں اور اسے ہم ایک ڈھککن سے ڈھککے ساپ سے آٹھ منٹ تک گڑم ہونے دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈو میں سے ایک چھوٹا سا بول کے جیسے توڑیں گے اور اسے ایسے گول کر کے ہاں تھےڑی سے ہم اسے ہلکا سفریس کر لیں گے تو یہ اپنا بسکٹ کا سیپ بن کر تیار ہے ایسے ہم اسے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے ایسے ہی ہم دوسرا ڈولیں گے اور ایسے پریس کرتے ہوئے ایسے بسکٹ بنا لیں گے تو ہم اسے چھوٹے چھوٹے بسکٹ بنا رہے ہیں آپ اپنے من پسند کا سیپ دے سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس کوئی کٹڑ ہو تو اس سے بھی کٹ سکتے ہیں تو ہم ایسے ہی ساڑے بسکٹ بنا لیں گے ہم نے بسکٹ تیار کر لیا ہے اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اسے گھی سے گریس کر لیں گے آپ کے پاس کوئی بھی کنٹینر ہو جو آپ کے کڑاہی میں پھیٹ آ جائے تو اسے آپ لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ایک بسکٹ کو ایسے سیپ کریں گے تو بسکٹ رکھتے ٹائم ہم ہم تھوڑا تھوڑا اس پیج دے کے رکھیں گے کیونکہ فلنے کے بعد بسکٹ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو ایسے ہم بسکٹ کو ٹری میں سیپ کر دیں گے اب ہم گائز کی طرف چلیں گے تو ڈھککن کو ہم ہٹا لیں گے اور اسے چیک کریں گے تو کافی ہٹ ہو چکا ہے اپنا کڑاہی اب ہم اس میں ٹری کو اچھے سے ڈالیں گے اب تھوڑا ساوڈھانے سے ڈالیں گے کیونکہ اپنی کڑاہی بہت ہی گرم ہے اور پھر ہم اسے ڈھک دیں گے اب ہم گائز کے فلن کو لو کر لیں گے اور اسے بیس منٹ تک ہم پکنے دیں گے بیس منٹ بعد ہم چیک کریں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم بسکٹ کو چیک کریں گے تو یا تو ہم ایک کپڑا لیں گے یا ہاتھ میں اس ڈال کا گروز بہان لیں گے اور ہم ڈھککن کو آرام سے ہٹائیں گے کیونکہ یہ بہت گرم رہتا ہے تو اب دھیان سے دیکھئے اپنے بیسکٹ میں ٹریکٹس آ گیا ہے اور کنارے کنارے براؤن بھی ہو گیا ہے اس کا مطلب اپنا بیسکٹ پک چکا ہے اب ہم گائز کے فلن کو آس کر لیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم آرام سے نکال دیں گے بیسکٹ کا ٹرے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم بیسکٹ کو نکال لیں گے تو ایسے ہم سعودھانے سے بیسکٹ کو نکال لیں گے اب جھان سے دیکھئے پیسکٹ کا کتنا براؤن ہوا ہے اور اوپر سے بھی یہ پک چکا ہے لیکن یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کرشپی ہوگا تو اسے ہم دوسرے پلیٹ میں نکال لیں گے ایک پلیٹ لیں گے اور ایسے ہم اسے نکال نکال کے رکھتے جائیں گے تو ایسے ہم سبھی بیسکٹ کو نکال لیں گے کڑاہی میں جیرہ بیسکٹ بندگر تیار ہے تو فرنڈز آج کی اگر یہ ریشپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے سیئر کیجئے اور کمیٹ کرنا مت بھولی دنیا بار